حضور مرد نوجوان لڑکا آپ جب سڑک پر چل رہے ہوتے ہیں حضور آپ کو یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ میری ماں کی عزت لازمی ہے میری بہن کی عزت لازمی ہے لیکن یہ جو سڑک پر چل رہی ہے یہ بھی کسی کی ماں ہے یہ بھی کسی کی بہن ہے یہ بھی کسی کی بیوی ہے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے اگر کچھ بھی نہیں ہے فرض کریں اس کے والد بھی فوت ہو گئے اس کا شہر بھی فوت ہو گیا اس کا بھائی بھی کوئی نہیں ہے اس کا بیٹا بھی نہیں ہے اس کی صرف بیٹیاں ہیں فرض کریں کہ وہ ان میں سے کوئی رشتے میں نہیں ہے صرف ایک انسان سڑک پر چل رہی ہے تو میں کیوں اس کو چھیڑوں اس کی عزت نہیں ہے کسی اور کی ماں بہن کی عزت نہیں ہے صرف میری ماں بہن کی عزت کے لیے رہ گئی ہے خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں ویو پوائنٹ اور میرا نام ہے عباس آج آٹھ مارچ ہے تمام دنیا میں خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے اس روز پاکستان میں عورت مارچ بھی ہوتا ہے عورت مارچ کیا ہے یہ کیوں نکالا جاتا ہے اور اس پر اٹھنے والے تمام اعتراضات کے لیے ہم نے ایک اور نشست خاص رکھی ہے لیکن آج ہم طاہرہ عبداللہ صاحبہ کے ساتھ فیمنیزم ڈسکورس اس تمام مسئلے عورتوں کے حقوق اور ان کی جد و جہد کو سمجھنے اور کہیں نہ کہیں اس پر تنقید کرنے اور ڈیکنسٹرٹ کرنے کی کوشش کریں گے طاہرہ عبداللہ صاحبہ کے بے تہاشا انٹرڈکشنز ہو سکتے ہیں لیکن میں تعرف ان کا صرف اس لفظ کے ساتھ کرانا چاہوں گا کہ طاہرہ عبداللہ صاحبہ خواتین کے حقوق کی جد و جہد تب سے کر رہی ہیں جب سے پاکستان میں اور اس خطے میں لوگوں کو یہ علم تھا بھی نہیں کہ فیمنیزم ڈسکورس حقوق تو بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہم طاہرہ صاحبہ کے پاس چلتے ہیں طاہرہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے السلام علیکم بہت شکریہ طاہرہ صاحبہ کوئی بھی سوال کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے ایک اعتراف کروں گا اور میں آپ سے معذرت کروں گا پاکستانی مین سٹریم میڈیا نے آپ لوگوں سے مراد خواتین کا اور اس پورے ڈسکورس کا جو معاملہ ہے جو مقدمہ ہے نہ کبھی وہ سمجھا نہ کبھی اس کو سمجھنے کی صحیح کی تو سب سے پہلے تو آپ میری معذرت قبول کیجئے بہت شکریہ بہت مہربانی اور اس پر بھی میں سمجھتی ہوں تھوڑی سی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے طاہرہ صاحبہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے اگر ہم ایک پلیٹ فارم سیٹ کر سکیں کہ ہم جب دنیا کی تاریخ پڑھتے ہیں خاص طور پر ایون ویسٹ کی ابھی نائٹین سکسٹیز کی بات ہے کہ یو اس میں خواتین کو ووٹنگ کا رائٹ ملا تو تمام دنیا میں سسٹیمیٹک ڈسکرمنیشن تو ہوئی ہے خواتین کے خلاف پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اس کی تمام تاریخ اصل ہے کیا آپ کا انٹرویو صرف ایک گھنٹے سے بھی کم ہے اس کے لئے تو میں سمجھتا ہوں کہ دس بارہ گھنٹے چاہیے اگر دنیا کی تاریخ میں چلے جائیں لیکن ہم اگر صرف جنوبی ایشیا تک محدود رہے کیونکہ جنوبی ایشیا کے تین ممالک ہیں جو کہ ایک ملک ہوا کرتے تھے جو کہ خطہ ہے یہ سب کانٹینٹ ہے جو کہ آج بنگلہ دیش انڈیا اور پاکستان کہلاتا ہے اس کے ساتھ ہم اگر چاہیں تو اس کو تھوڑا سا بڑھا کے نپال اور سری لنکا کو بھی شامل کر سکتے لیکن اس وقت کے لئے رہنے دیں میں سمجھتی ہوں کہ تاریخ کیونکہ مردوں نے لکھی ہے مردوں نے اس لئے لکھی ہے کہ مردوں کو تعلیم دی جاتی تھی عورتوں کو بچیوں کو تعلیم نہیں دی جاتی تھی ہماری دس ہزار سال پرانی تاریخ ہے مہرگڑ بلوچستان سے لے کے آج تک میں بہت فخر کرتی ہوں کہ میں دس ہزار سال پرانی تہذیب کی وارث ہوں تو کیونکہ صرف مردوں کو بچوں کو لڑکوں کو پڑھائے جاتا تھا لڑکیوں کو نہیں لہٰذا تاریخدان اور تاریخ نویس اور تاریخ نگار بھی مرد ہیں لہٰذا وہ ایک میں نے اینک پہن رکھی ہے تو مجھے جو نظر آتا ہے وہی دیکھوں گی نا وہی بتاؤں گی تو میں نے اگر ایک پیدر شاہی اور ایک مردانہ اینک پہن رکھی ہے تو پھر جو میں دیکھوں گی اور لکھوں گی تو وہ پھر اسی پیدر شاہی اینک اور اس لینزز سے ہوگا جو کہ ہوتا چلا ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں تھا تاریخ میں بھی ہم دیکھتے ہیں اس پورے خطے میں جنوبی ایشیا کے خطے میں جہاں پر مضبوط عورتیں اُبھر کر آئی ہیں ہماری تاریخ میں میں نام نہیں لینا چاہتی سب جانتے ہیں سب پڑھتے پڑھتے لکھے ہیں پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں لیکن ان سب عورتوں میں ایک چیز مشترک ہے اور وہ یہ ہے تعلیم جب تک ہم تعلیم نہیں دیں گے اپنی بچیوں کو اس وقت تک پھر تاریخ مسک ہوتی چلی جائے گی اور ہمیں اصلیت پتا نہیں چلے گی آپ کو معلوم ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو اور آپ کے تمام ناظرین کو اور سامائین کو پتا ہوگا کہ ہماری آزادی کی جد و جہد میں عورتوں اور لڑکیوں نے بھرپور کے تعدہ کیا ہے برطانوی سامراج کے خلاف برطانوی ایمپائر کے خلاف لیکن کونسی کتابیں ہیں مجھے کوئی اٹھا کے دکھا دیں چاہے وہ بنگلہ میں ہو یا ہندی میں ہو یا اردو میں ہو یا کسی جنوبی ایشیا کی زبان میں ہو پشتوں میں ہو بلوچی میں ہو سندھی میں ہو براہوی میں ہو پنجابی میں ہو سرائیکی میں ہو کسی زبان میں ہو کہاں ذکر ہے اور طور لڑکیوں کے کھردار کا فاطمہ صغرہ کون تھی کس کو معلوم ہے یہ بات اگر آپ کی معاف کیجئے گا یہ کوئی جنریشن وار میں یہاں لڑنے نہیں آئی ہوں آج نہ کوئی مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی جنگ لڑنے آئی ہوں بلکل بھی نہیں تاریخ کو صحیح کرنے کی ایک صحیح ہے جو ڈیزی اگر میں کسی آج کی آٹھویں یا نویں یا دسویں جماعت سرکاری سکول میں چلی جاؤں تو آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے آپ بتائیں انٹرویو آپ کر رہے ہیں اور جواب میں مجھے دینے لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر میں جا کے وہاں پہ انانونس چلی جاؤں اور ایک سوال اٹھاؤں کہ آپ لڑکے اور لڑکیاں اگر وہاں پر ہوں پوچھوں کہ جی فاطمہ صغرہ کون تھی آپ مجھے جواب دیں کہ کتنی فیصد کو پتا ہوگا یہ حقیقت ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا آپ میری لائلی اگرام سنگیے اب مجھے بتائیں کہ میرا مقدمہ صحیح تھا اور میں یعنی کیوں ای ڈی والا معاملہ ہے آپ کو بھی نہیں مانو کہ وہ کون تھی تو بس پھر بات ختم ہی ہو جاتی ہے کہ جب تاریخ مرد لکھیں گے مردوں کو پڑھائے لکھائے جائے گا اور عورتوں کی حقوق سلب کیے جائیں گے تو پھر جد و جہد تو چلے گی اور جد و جہد میں کیونکہ اگر سو عورتیں اور لڑکیاں نوجوان عورتیں لڑکیاں میری طرح ضعیف بوڑی عورتیں اور لڑکیاں بھی اگر ہوں گی تو دیکھئے پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی کچھ عورتوں لڑکیوں نوجوانوں کا جی چاہے گا کہ ہم خوش اسلوبی سے ہس کر تھنڈے مزاج کے ساتھ یہ جد و جہد کریں اور کچھ کا جی چاہے گا کہ ہم غصے میں اور لڑکر یہ جنگ لڑیں کیونکہ ان کا نعرہ ہے جب تک عورت تنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی تو یہ بھی ایک نعرہ ہے اور ایک یہ بھی نعرہ ہے ہم حقوق کی پاس داری اور تحفظ کرنے نکلے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو ہر طرح کے نعرے ہیں اور یہ ہمارا جو ہمارا جو نکتہ نظر ہے ہمارا جو کینویس ہے جس پہ تصویر بنائی جاتی ہے اگر ہم آرٹسٹ ہوتے تو ہم ایک کینویس پر تصویر بنا رہی ہوتی ہیں اس کینویس کو ہم نے اتنا وسیع کرنا ہے اتنا براؤٹ کرنا ہے کہ ہر طرح کے اس میں رنگ کی اجازت ہونی چاہیے نہ صرف اجازت ہونی چاہیے بلکہ خیر مقدم ہونا چاہیے آئیں آپ بھی آ کے شامل ہو جائیں آئیں آپ بھی آ کے شامل ہو جائیں آپ عورت ہیں لڑکی ہیں مرد ہیں ٹرانس جنڈر ہیں نون بائنری افراد میں شامل ہیں آپ اگر آپ کا جسم اور دماغ میں اگر تھوڑی سی مختلف ہے آپ اگر پیپل لیونگ ویڈ ڈیسابلیٹیز ہیں آپ اگر مخصوص افراد ہیں آئیے ہمارے ساتھ آ کے شامل ہو جائیں تو یہ ایک جتو جہد ہے جس میں سب کی گنجائش ہے اور سب کا خیر مقدم ہے اور سب کو سب کو ویلکم کیا جائے طیرہ صاحبہ آپ نے بہت انٹریسٹین لفظ استعمال کیا سب کی اجازت ہونی چاہیے یہ بالکل ایک الگ ڈیویٹ ہے کہ کون اجازت دے گا اور اس کے پاس یہ اجازت کا حق کیوں ہے لیکن ظاہر ہے اس وقت یہ ایک انٹلیکچول ڈسکورس اس طرح نہیں ہے طیرہ صاحبہ جدو جہد میں جواب دینا چاہتی ہوں میں نے لفظ اجازت اس لیے استعمال کیا کہ عورتوں اور لڑکیوں کو اور ٹرانس جنڈرز اور نون بائنری کو پیدائشی حق حاصل ہے کہ وہ جس طرح کی جدو جہد چاہے کریں حق حاصل ہے لیکن جب مجھ پر پچھلے سال سات آٹھ نو دس ہزار عورتوں نوجوانوں مردوں ٹرانس اور نون بائنری کے ساتھ مجھ پر بھی پتھراؤ کیا گیا نام نہات مذہبی حلقوں کی طرف سے نام نہات کہہ رہی ہوں کیونکہ یہاں پر آپ اور میں مذہب کے اوپر ایک تضاد کھڑا کرنے نہیں جمع ہوئے ہیں آپ اور میں مذہب کے اوپر لانتان کرنے اور ریلیجن بیشنگ کے لیے آپ اور میں یہاں نہیں آج اس وقت گفتگو کر رہے ہیں میں نے نام نہات کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ مذہب کا بھی استحصال کرتے ہیں اور انسانوں کا بھی استحصال کرتے ہیں جب ہمارے اوپر پتھراؤ ہوا اور انسانی حملہ ہوا اسی اسلام آباد کی شہر میں آٹھ مارچ کے دن دو ہزار بیس میں ابھی آپ کو یاد ہے پینڈیمک کا لکڈاؤن نہیں شروع ہوا تھا اس وقت شاید تافتان اور بلوچستان کا جو بورڈر تھا وہاں پہ شاید اکہ دکھا لوگ کسی کیمپ میں تھے جو کہ واپس آ رہے تھے زیارتوں سے شاید وہاں پر کچھ لوگ ہوں گے لیکن پورے ملک میں لکڈاؤن نہیں ہوا تھا شروع اور پوری دنیا میں بھی لکڈاؤن نہیں شروع ہوا تھا اس وقت تو جب مجھ پر پتھراؤ کیا گیا اور میری عمر سٹھ سٹھ برس ہے ہم طور پر یہ ایک یہ ایک غلط مفروضہ ہے کہ عورتیں اور لڑکیں اپنی عمر نہیں بتانا چاہتی ہیں آپ بے شک اپنی عمر نہ بتائیں مجھے کوئی آر نہیں ہے مجھے فخر ہے کہ میں سٹھ سٹھ برس کی ہوں اور ابھی ماشاءاللہ سرگر میں عمل ہوں خدا کے شکر جب مجھ پر حملہ ہوا پتھراؤ ہوا تو ہم میں سے جو نوجوان تھیں عورتیں ان کو تو موقع ملا ان کی حمد تھی ان کی صحت اجازت دیتی تھی کہ وہ بھاگے اور اپنا تحفظ کریں اور اپنی جان بچائیں آپ سوچیں کہ مجھ پر کیا گزری ہوگی میرا گھٹنا ایک ایکسیڈنٹ میں تھا یہ بے شک آپ بعد میں ایڈٹ کر کے ہٹا دیجئے گا آپ کی اطلاع کے لیے بتا رہی کیونکہ میں ایک ایک ایکسیڈنٹ شدہ گھٹنے کے ساتھ ہوں اور میری کمر میں تکلیف ہے میں بھاگ نہیں سکتی تھی لہذا میں نے بچنے کے لیے اور ہٹنے کے لیے چلنا شروع کی آواز سے جتنا تیز میں چل سکتی تھی میں چلی لیکن میں زد میں آ گئی تھی اور کیونکہ میں تو آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجیکلی چیلنجڈ ہوں کچھ لوگوں نے اس چیز کو بھی میڈیا وان نے اس چیز کو بھی کیمرے میں بند کر لیا تھا فلم کر لیا تھا ویڈیو ریکارڈنگ تو یہ تاریخ کا حصہ رہے گا کہ ہم نہتے لوگ ہم پور امن جد و جہد کرنے والے لوگ ہم حقوق کی سلبی کے خلاف جد و جہد کرنے والے لوگ حقوق مانگتے نہیں ہیں ایک یہاں پہ اسائید کے طور پہ بہت اہم نکتہ ہے جو کہ میں کرنا چاہ رہی ہوں بھولنا چاہوں حقوق نہ مانگے جاتے ہیں نہ دیے جاتے ہیں نہ لیے جاتے ہیں یہ میں ہمیشہ سے چالیس بیالیس سال سے کہتی چلی آ رہی ہوں چالیس بیالیس سال سے آپ کی تو عمر بھی شاید اتنی نہ ہو کہتی چلی آ رہی ہوں کہ حقوق نہ مانگے جاتے ہیں نہ دیے جاتے ہیں نہ لیے جاتے ہیں یہ ہمارے اندر پیدائشی ہوتے ہیں ہمارے وجود کا ایک لازمی جزف ہے یہ ہمارے ہمارا حصہ ہے یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں آج کے دن اس کو دھورانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایسا سبق ہے کہ کسی کو یاد ہی نہیں رہتا اور یہ بھی ایک دلچسپ گفتگو رہے گی کسی اور دن کے لیے ایک ایک اکیڈیمک گفتگو رہے گی ایک درسی گفتگو ہونی چاہیے کہ کیوں نہیں یاد رہتی یہ بات یہ درس یاد کیوں نہیں رہتا کہ حقوق ہمارے اندر ہیں جس طرح ہم جسم لے کر پیدا ہوتے ہیں دماغ لے کر پیدا ہوتے ہیں دل لے کر پیدا ہوتے ہیں روح لے کر پیدا ہوتے ہیں احساسات لے کر پیدا ہوتے ہیں ایک وجود لے کر پیدا ہوتے ہیں ہمارے حقوق بھی ہمارے اندر ہوتے ہیں جتے ہیں ہم پیدا کیے جاتے ہیں بدقسمتی سے عورتوں اور لڑکیوں اور ٹرانس اور نون بائنری کے حقوق کو سلپ کر لیا جاتا ہے لہٰذا ہمیں جتو جہد کرنی ہوتی ہے اگر اس کو کوئی معاشرے کا کوئی حصہ مثلا کچھ مرد سارے مرد نہیں سارے لڑکے نوجوان نہیں کچھ لوگ اگر اس کو جنگ سمجھنا چاہتے ہیں فبہہ سمجھنے آپ کی مرزی ہم آپ کے اس اسپیسیفک آخری جملے پر ضرور اعتراضات کے سلسلے میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھوں گا لیکن آپ نے یہ تو ہمیں سمجھا دیا کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اس پورے ڈسکورس کی اس جدو جہد کی اب اگر اسپیسیفکلی عورت مارچ پر موف کر سکیں یہ بجائے کہ میں اسے خود کوئی جامعہ پہنا ہوں میں آپ کو یہ موقع دوں گا اور آپ سے التجا کروں گا کہ اس پورے جو ڈسکورس عورت مارچ کا ہے آپ ذرا یہ بھی مجھے سمجھا سکیے جی یہ بہت شکریہ دوہزار اٹھارہ میں کراچی لاہور اور اسلام آباد اور بعد میں پھیل گیا تھا پشاور کوئٹا ہیدراباد ملتان اور دوہزار بیس میں پورے پاکستان کی تمام شہروں میں اور بڑے شہروں میں اور چھوٹے شہروں میں ابھی دہی علاقے کی ہم بات بات میں کر لیں گے اگر آپ کے پاس وقت ہوا میں دہی عورتوں کے کیا تھا بہت ذکر کرنا چاہتی ہوں اور مزدور اور کارکن عورتوں کا ذکر کرنا چاہتی ہوں لیکن اس وقت آپ کے سوال کی جواب پر واپس آتی ہوں دوہزار اٹھارہ سے لے کے دوہزار اکیس ہے یہ عورت مات چل رہا ہے یہ کوئی تنظیم نہیں ہے یہ کوئی ادارہ نہیں ہے اس کو کوئی بیرونی اور اندرونی تنظیمیں یا حکومتیں یا ادارے فنڈنگ نہیں دے رہے پیسے اور مال نہیں مل رہا یہ بہت ایک مشکل گفتگو ہے اور بہت پیچیدہ گفتگو ہے کمپلیکیٹڈ بھی ہے اور تھوڑی سی ایکڈیمک بھی ہو جائے گی تدریسی بھی ہو جائے گی لیکن میں چاہتی ہوں اس کو بہت سہل اور عام الفاظ میں اس کو میں تھوڑا سا وقت خم ہے تو بیان کر دوں میں سمجھتی ہو کہ میری نسل اور میری پود کی جو عورتیں ہیں میں نے پتا دیا اپنی عمر شروع میں اگر آپ اس کو ایڈیٹ نہ کر دیں میں کچھ بھی ایڈیٹ نہیں کروں نہیں آپ کی مرضی آپ کی مرضی ہے آپ کو اختیار ہے ہماری عمر کی بود میں میری میری نانیوں اور دادیوں نے برطانوی سامراج کے خلاف جدو جہر کی میری والدہ نے بھی حصہ لیا آپ کو سن کر خوشی ہوگی یا حیرت ہوگی میری والدہ نے بھی جنگ آزادی میں حصہ لیا اس کو ہم جنگ کہیں گے کیونکہ وہ سچ مچ جنگ تھی میرے دونوں والدین نے حصہ لیا میرے دادا دادی نانا نانی نے بھی حصہ لیا یہ بہت فقر ہے اس بات تو میں تیسری پود ہوں ہماری پود نے جو جنرل عیوب خان کے خلاف اور جنرل لیہیہ خان کے خلاف جو جدو جہر تھی وہ میرے سے اوپر والی پود نے کیا میں بہت چھوٹی تھی اس وقت میرے زمانے میں جو اصل جدو جہر شروع ہوئی تھی وہ جنرل زیاؤل حق کے خلاف ہوئی تھی انیس سو ستتر سے لے کر اٹھاسی تک جو لوگ اردو نہیں سمجھتے نائنٹین سیونٹی سیونٹ سے لے کے نائنٹین ایٹی ایٹھ گیارہ برس جنرل زیاؤل حق کا بترین آمیرانہ ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا میری پود نے وہاں جدو جہر بھرپور کی اور بہت خراب حالات میں کی کسی اور دن آپ کے پاس اگر وقت ہوگا تو پھر اس کا احوال بھی بیان کریں گے اور اس کو میں سمجھتی ہوں کہ کیمرہ بند اور فلم بند کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں تو on the way out ہوں میرا تو آخری غروب ہوتا ہوا سورج اللہ آپ کو زندگی دے شکریہ لیکن ہم فطرت کو تو نہیں تبدیل کر سکتے تو ہماری جدو جہد ایک مختلف نویت کی جدو جہد تھی ایک مختلف نظ پلین لے کر ہم چلی تھی ہم صرف عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کر رہی تھی 1977 سے 88 تک ہم وسیطر تناظر میں جمہوریت کا بھی ذکر کر رہی تھی عدل و انصاف کا بھی ذکر کر رہی تھی برابری کا بھی ذکر کر رہی تھی بہت ساری چیزوں کا ذکر کر رہی تھی سیاسی شمولیت بہت ساری چیزیں اقتصادی حقوق کا ذکر ہم کر رہی تھی اور کرتی ہے میں تو آج تک کر رہی ہوں وہ دور گزر گیا اور اس کے بعد بدقسمتی ہماری ابھی آج کوئی پلٹیکل ایکانومی کا بھی سیشن نہیں ہو رہا لہٰذا ہم اس میں بھی نہیں ہم نے بہت سارے ایشیوز کو فلیک کر کے ایک جگہ ہم نے پارکنگ لوٹ میں پارک کر دیا ہے کسی اور دن کے لیے ہم اٹھا رہتے ہیں پھر آئے دس سال اور پھر اس کے بعد آیا جنرل مشرف کا نو سالہ دور نائنٹین نائنٹی نائن سے لے کے دو ہزار آٹھ تک اس وقت بھی ہم لوگوں نے جتو جہد جاری رکھی لیکن ایک ایسی نئی پود اس عرصے میں جوان ہوئی ہے اور ہوش سنبھالا ہے جو کہ جنرل زیاء الحق کے وقت میں شاید پیدا ہوئے ہوں اور پروان چڑھے ہوں اور انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہماری مائیں اور ہماری جو آنٹیاں جو آج کل ایک بڑا ایک نیگٹیو اور ڈیراغٹری ایک منفی قسم کا ایک استعلاح ہے آنٹیاں کہنا ہمیں یعنی ہماری تذہیر کرنے کے لیے ہمیں آنٹیاں کہا جاتا ہے کوئی بات نہیں میں یہ بھی تسلیم کر لیتی ہوں کہ مجھے کوئی آدھ نہیں آنٹی ہوئی جب ہماری نئی پود نے یہ دیکھا کہ ان پہلی پچھلی پودوں کے جد و جہد بھرپور جد و جہد ہم جیلوں میں بھی گئی میں خود گرفتار کئی بار ہوئی ہوں سڑکوں پہ بھی اور گھر کے دروازے توڑ کر داخل ہو کر بھی آدھی رات کو بھی اٹھایا گیا ہے جیسا کہ پہلے کہا پاک کرنے والی چیزوں میں اس کو بھی کہیں پاک کر دیتے ہیں کسی اور دن کے پھر ایک ایسی پود آئی جو کہ ملینئلز ہیں جو کہ جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کے دور میں آنکھیں کھولی اور شعور حاصل کیا اور پروان چڑھے انہوں نے دیکھا کہ ابھی تک یہ جو عورتیں ہیں یہ بوری ہو گئے ان کے بال سفید ہو گئے ان کے گھٹنے کام نہیں کرتے ان کی کمر کام نہیں کرتی اب یہ بھاگ بھی نہیں سکتے جب پتھراؤ ہوتا ہے تو یہ بھاگ بھی نہیں سکتی اپنا بچاؤ بھی نہیں اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتی تو یہ چلے گا نہیں ان کو میں سمجھتی ہوں میں ایک اردو کا لفظ استعمال کروں گی اور ایک انگریزی کا لفظ اردو میں مایوسی ہوتی ہے disappointment جس کو کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو frustration کہتے ہیں کہ پھر غصہ بھی چڑھنے لگ جاتا ہے کہ یہ کیا مسیبت ہے ستر برس گزر گئے ہماری تمام پچھلی پودوں نے ہماری ماں ہماری نانیوں دادیوں اس سے بھی پچھلی پودوں نے جنگ لڑ لڑ کے جد و جہد کر کر کے حقوق کی سلبی کے خلاف حقوق کا تحفظ کی جد و جہد کی ہے لیکن یہ کامیاب نہیں ہوتی اب کیا کیا جائے تو پھر یہ عورت مانچ اس کے نتیجے میں میرے نزدی شاید میں بالکل غلط ہوں آپ کو چاہیے کہ اس کے بعد آپ عورت مانچ کی کسی سرگرم رکن کا انٹرویو کریں تاکہ وہ آپ کو اپنے مو سے منفس نفیس آپ کو بتائیں تاکہ یہ ذاتی ان کی طرف سے جواب ہو میں تو نہیں ہوں نہ میں ملینئل ہو نہ میں زیاو لڑ کی زمانے میں پیدا ہوئی تو اس لیے میں تو جنرل ایو خان سے بھی پہلے پیدا ہو گئی تھی لیکن بہت چھوٹی تھی تو اس جد و جہد میں وہ جو ایوگ ہٹاؤ جد و جہد تھی اس میں میں شامل نہیں تھی کیونکہ میں چھوٹی تھی میں سکول میں تھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مردوں کو عورت ماج سے میں ایک سوال عورت ماج کے بارے میں آپ کے وساطت سے اگر آپ چاہیں تو مجھے اجازت دے دیں کہ میں یہ سوال پوچھ لوں حضور آپ کو مسئلہ کیا ہے عورتیں اور نوجوان اور ٹرانس اور نون بائنری اگر سڑک پر چلنا چاہیں اور بینر اٹھانا چاہیں پلیکارٹ اٹھانا چاہیں بینر اٹھانا چاہیں نعرے لگانا چاہیں ہم نعروں پہ بھی بات کر سکتے ہیں ہم کریں گے آپ کو کیا مسئلہ ہے حضور خدا کا واسطہ مجھے بتا دیں کہ آپ کو کیوں مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے اچھا سیریس چلیں سیریس مزاک ہوگی کیا یہ میرے طرف سے ایک بہت سیریس آپ سے نہیں معاشرے سے بہت ہی سنجیدہ سوال ہے اور میں سوچتی ہوں اس کے بارے میں مجھے جواب نہیں ملتا کیا آپ حضرات سیکرٹ سیکرٹ ہم سے تھریٹنٹ تو نہیں ہے کہیں سیکرٹ یہ آپ کے اور میرے اور آپ کے ناظرین کے درمیان ایک راز ہے یہ سوال ہے میرا سنجیدہ سوال ہے اور اس کی بھی وجہ کیوں میں نے یہ سوال کیا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انڈرویور تو آپ ہیں تم نے یہ سوال کیوں کیا تمہیں کیسے یہ ایسا ہے میں پدر شاہی نظام کا ایک نوجوان مرد میں تم سے تھریٹن ہو جاؤں گا ایک ایک نہتی بڑیا جو کہ نہ بھاگ سکتی ہے نہ نہ دفاع کر سکتی ہے کیوں میں تھریٹن ہو جاؤں سارا کنٹرول تو میرے پاس ہے سارا اختیار سارا اختیار تمام تر سوپیریورٹی میرے پاس ہے میں ہاوی ہوں میں تم سے تھریٹن ہو جاؤں گا عجیب و غریب باولی ہو گئی ہے بڑیا حضور یہ باولی بڑیا جب کچھ سوچ بچار کرتی ہے مجھے ایک چیز نظر آتی ہے جہاں عورتوں اور مردوں میں ایک بنیادی فرق ہے اور وہ ایک بائیولوجیکل فرق ہے اور وہ تولیدی تولیدی اختیار اور تولیدی کپیسٹی کا کا فرق ہے ریپروڈکشن کا فرق ہے ریپروڈکشن کے لیے مرد اور عورت دونوں کی ضرورت ہے لیکن صرف شروع میں نو مہینے کے لیے عورت اولاد کو اپنے جسم کے اندر تحفظ دے کر اس دنیا میں لاتی ہے اور وہ ہے پیدائشی عمل تولیدی تولیدی ریپروڈکٹیف کو کہتے ہیں اور دو میں فتو سو نو اور دو ویری ویل مردوں نے تاریخ کے کسی گزرے ہوئے پچھلے دور میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ریپروڈکٹیف عمل میں عورتوں سے کچھ ایک درجہ کم تر ہیں کیونکہ ہمارا کام صرف ایک ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد عورت کی صلاحیت ہے پیدائشی عمل اگر یہ بہت طویل ہو گیا یا بہت تفصیل ہو گیا تفصیلی پہ گفتگو ہو گئی تو آپ کو اختیار ہے پیش اکھٹا دیجئے گا تو ہمیں اس عورت کو تو پتا ہے کہ اس کے جسم میں پروان چڑھنے والی یہ اولاد لڑکا ہو یا لڑکی ہو یا ٹرانس ہو کس مرد کی اولاد ہے لیکن مجھے اس چیز کا کبھی سو فیصد یقین کے ساتھ کبھی یہ معلومات حاصل نہیں ہو سکتی لہٰذا کیونکہ عورت اس تولیدی صلاحیت کی مالک ہے مجھے عورت کو پیس کر اپنے کنٹرول میں اپنے اختیار میں اپنے اقتدار میں اپنی ملکیت میں اب میں ہاوی یہ دیکھیں ہاوی یہ نیچے یہ دیکھیں نیچے آہستہ آہستہ یہ جسمانی اختیار اور مرد آپ کو پتائیں مضبوط مضبوطی جسمانی مضبوطی اور ہاوی ہونا یعنی آپ اگر بیس کلو اٹھا سکتے ہیں تو میں دس کلو شاید اٹھا سکوں دونوں ہاتھوں میں پانچ کلو ادھر پانچ کلو ادھر شاید میں اٹھا سکوں آپ شاید بیس پیس اٹھا سکیں ٹھیک ہے یہ 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 ایک فطری فطری عمل ہے فطری صلاحیت ہیں ہم لے کر پیدا ہوتے اور ہوتی ہیں تو وہ جو حاوی ہونا عمل تھا اس کو صرف تولیدی عمل تولیدی صحت ریپروڈکٹیو ہیلت ریپروڈکٹیو رائٹس تک نہیں محدود کیا گیا پھر آہستہ آہستہ وسیطر ہوتے گئے اقتصادی عمل پردے میں رہنا ہے چار دیواری میں رہنا ہے جس کو چادر اور چار دیواری کہتے ہیں میں پردہ کہتی ہوں کیونکہ چادر تو ہماری اسطلاعہ میں چادر ایک مصبت چیز سمجھی جاتی ہے لیکن پردہ پھر میری نزدیک جبری عمل ہو جاتا ہے جبر جو شٹل کاؤک برقہ پہنائے جاتا ہے وہ جبری عمل ہوتا ہے اور یہ ہم نے طالبان کے طور میں بہت اچھی طرح دیکھ بات یہ ہے کہ ایک زمانے میں غلام عام ہوا کرتے تھے بالخصوص افریقہ سے جبری طور پر لائے گئے امریکن کانٹیننٹ میں جس میں یو ایس اے اور کینیڈا اور ساؤتھ امریکہ پورا شمالی اور جنوبی دونوں جبری طور پر لائے گئے غلام اور یورپ میں بھی آئے تھے دنیا کے مختلف حصوں میں بالخصوص افریقہ سے آئے تھے جب امریکن ریاست میں ابراہیم لنکن نے ایمینسپیشن پروکلمیشن کیا کہ آج سے تمام غلام آزاد ہیں تو آپ کے خیال میں جن لوگوں کے پاس غلام تھے آپ سے میں سوال اٹھاتی ہوں اور آپ کے توسط سے آپ کے تمام ناظرین سامائن سے تو کیا ذہنیت بھی آزاد ہو گئی کیا غلاموں کی شکریہ کیا غلاموں کی ذہنیت آزاد ہو گئی اور کیا غلام رکھنے والوں کی ذہنیت زیادہ اہم بات ہے سوال ہے کہ کیا ان کی ذہنیت آزاد ہو گئی نہیں آپ نے پہلے جواب دی اسی طرح عورتیں سمجھتی ہیں کہ بہت ہو گئی غلامی بہت ظلم و ستم سے لیا بہت جسمانی اور ذہنی تشدد سے لیا پس گئے نہ ہمیں معاشی برابری نہ اقتصادی نہ سیاسی نہ قانونی نہ کام کاج روزگار کی برابری نہ ہمیں تعلیم کی سہولیات کی برابری نہ صحت کی سہولیات کی برابری زجکی میں اگر تیس ہزار عورت پاکستان میں مر رہی ہے تو زجکی میں کتنے مرد مر رہے ہیں پاکستان سالہ نہ صفر 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 صحت میں جب ہمارا بیٹا بیمار ہوتا ہے تو ہم سیدھا ڈاکٹر کے یا حکیم کے مناثر کیا میں کہ جب ہماری بیمار ہوتی ہے تو وہ گھر بھی مر ساتی ہے اگر مرگی نے ایک انڈا دیا تو لڑکے کو اُبال کر کھلا دیا جا بیٹا انڈا کھا پراتا کھا اور سکول چلے جا وہ کون سے والے دہن ہوں گے آپ بتائیے یہ انٹرویو کچھ تھوڑا سا الٹا نہیں ہو رہا آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ وہ کتنے والد اور کتنی والدہ ہیں والدہ کبھی میں نے ذکر کیا پیدر شاہی نظام ہے نا تو کہنا وہ ابھی ہے دل دماغ کیوں بر وہ کون سا والد اور کون سی والدہ ہے جو کہ کہتے ہیں آج مرگی نے صرف ایک انڈا دیا ہے آؤ اس کو پھینٹ کر آملیٹ بنا لیں پچاس وی سد بیٹے کو دیں گے پچاس وی سد بیٹی کو دیں گے اور دونوں کو بستہ دیں کے سکول پھیجیں گے مجھے رونے آنا میں رونے والی ہوں کیونکہ بہت کم ہے بہت کم ہے شاید ایک ہاتھ کی چند امڑیوں پہ گن لیں جو کہ اپنا بیٹے اور بیٹی میں برابری کرتے ہیں اچھا چلو انڈا تو نہ کھایا ہم دال کھا قریب ہم صرف سوکا سوکی روٹی کھا لیں گی پانی کے ساتھ اگر چائے کے لیے دودھ نہیں ہے چینی نہیں ہے ہم اتنے غریب ہیں تو ہم سوکی روٹی کھا لیں گی اگر سوکی روٹی بھی نہیں ہے تو پانی پی گزارہ کر لیں گی لیکن مجھے ہی بتائیں کہ میرے ذہن پر جو اثرات پڑھیں گے جب میں کیا گزرتی ہے میرے ذہن پر کیا گزرتی ہے میرے دماغ پر کیا گزرتی ہے کیا میں کم تری کا احساس کم تری کا شکار نہیں ہو جاؤ گی سنس آف انفیریورٹی نہیں آجائے گا میرے اندر طاہرہ صاحبہ آگے بڑھنے سے پہلے اس بابت آخری سوال آپ نے کافی جی میں نے یوں جب کیا تھا نا یہ میں نے ایک بسری تعریف سنا دی تھی لیکن اب میں الفاظ میں تعریف کر دیتی ہوں اور یہ جو لفظ تعریف استعمال کیا جاتا ہے اس پر بھی مجھے اتراز ہے کیونکہ عام اسطلاح میں تعریف کسی اچھی چیز کی جاتی ہے اور اس کو جب اور ڈیفینیشن کے لیے ہمیں کوئی اور لفظ جھوڑنا ہے جیسا کہ اردو لغت سے عورت دشمن الفاظ اور لغت کو نکالنے کی بہت شدید ضرورت ہے میں ابھی آ رہی ہوں پیدر شاہی پر آ رہی میں بھولی نہیں ایک اور چیز کیونکہ لغت کی بات ہو رہی ہے تو میں ہماری زبان میں جب دو مرد ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں اور لڑتے ہیں تو وہ صرف عورتوں کی بارے میں الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ میں اس وقت اس پبلک انٹرویو میں نہیں کر سکتی اور اگر پرائیویٹ بھی ہوتا اگر آپ اور میں صرف آپ اور میں بیٹے ہوتے اور ریکارڈنگ نہ ہو رہی ہوتی تب بھی میں نہ استعمال کر سکتی کیونکہ وہ ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے بارے میں جس طرح کی تظلیل اور تزہیق اور ایک ناقابل بیان الفاظ ہوتے ہیں وہ بہت آسانی سے استعمال کرتے میرے سامنے بھی استعمال کرتے میں مردوں کو یہ استعمال کرتے ہوئے تو ہماری گالیاں کیا صرف عورتوں پر مہدود کے رہ گئی ہیں اول تو آپ محذب گفتگو کریں لڑنا بھی ہے تو محذب طریقے سے لڑیں ایک دوسرے کو مار کر اور ماں بین کی گالی دے کر آپ کی بات سمجھتے منوال جائے گی چلیں وہ ایک الگ بات ہے بدر شاہی نظام وہ ہے جہاں مرد عورت پر حاوی ہے ہر طریقے سے جسمانی طور پر ذہنی طور پر اقتصادی طور پر سیاسی طور پر قانونی طور پر ہر طور پر معاشی معاشرتی ہر لحاظ سے عورت پر مرد حاوی ہے اور اس نے عورت کو محکوم کر کے رکھا ہوا ہے اور عورت نہ اس کے حقوق کو سلب کیا ہوا ہے وہ اپنے حقوق نہ اس کا تحفظ ہے نہ وہ اپنے حقوق کو استعمال کر سکتی ہے مثلا تعلیم کا حق استعمال نہیں کر سکتی بچیاں سکول نہیں جا سکتی اپنی مرضی سے ان کو اگر کوئی باپ اور معاشرہ اجازت دے گا تو پھر وہ جا سکیں گی ورنہ وہ سکول نہیں جا سکیں گی تو یہ حقوق کی سلبی مردوں سے عورتوں کی اس کو پیدر شاہی نظام دیں تحرہ صاحبہ اب جتنی بھی باتیں آپ نے کی نا ان پہ جو اعتراضات اٹھتے ہیں اور جو اپنے باتیں کی انہیں دیکنسٹرک کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے جب آپ یہ کہتی ہے کہ عورت مرد سارا معاملہ ہو رہے تو آپ اس کو اوور سمپلیفائی نہیں کرتی یہ پاور سٹرگل زیادہ نہیں ہے جو پاور فل تھا چاہے اب بلکل کارڈ کاؤنٹ آگیومنٹ یہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ جو سلیوز تھے جو آپ نے بات کی اس پر مرد بھی تو تھے صرف خواتین تو نہیں تھی تو یہ زیادہ پاور سٹرگل ہے حتیٰ کہ عورت مرد جی بلکل صحیح ہے کیونکہ اپنے سوال پوچھا تو میں نے اس کا سیدھا سیدھا جواب دے دیا تھا لیکن اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا تھوڑی سی پیچیت کی اور کمپلکیشن کی اطر بلکل یہ ایک معاشرتی بات بھی ہے یہ کلاس درجہ بندی بھی ہے اقتصادی درجہ بندی ہے معاشرتی درجہ بندی بھی ہے سوشل کلاس بھی ہے ایک ایک کلاس کا ایشو بھی ہے اور یہ ایک کپٹلزم کا بھی ایشو ہے یہ جو سامراجی قوت ہیں اور آج کل جس طرح کی کپٹلزم نیو کپٹلزم نیو لیبرالزم کا اقتصادی دور چل رہا ہے اس میں تو اور یہ اگر آپ کے پاس وقت ہو برد کر آیا جب نوکری گئیں تو سب سے پہلے عورتوں کو نکالا گیا جب فیکٹریاں بند ہوئیں تو سب سے پہلے عورتوں کو نکالا گیا جب ریسٹران اور ہوتل بند ہوئے سب سے پہلے عورتوں کو نکالا گیا جب جب گھروں میں سے ماسیوں کو اٹھایا گیا تو وہ عورتیں تھی گھروں کے جو ہمارے جو گھروں میں جو ڈومیسٹک ورکرز ہوتے تو لیکن یہ دہی علاقوں میں نہیں ہوا یہ شہری علاقوں میں ہوا دہی علاقوں میں عورتوں نے اسی طرح خیتوں میں کام کیا ہے اس پورے 2020 کے سال میں جس طرح مردوں نے کام کیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس فرق کو واضح طور پر با آواز بلند بیان کریں کہ پاکستان کے اندر دی آبادی جو کہ سٹھ سٹھ فیصد ہے اور شہری آبادی اس میں کتنا فرق ہے کتنا ایک ایک فاصلہ ہے جو کہ عام طور پر لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اور بحث مباحث کرتے ہیں اور ٹی وی ٹاک شوز میں آتے ہیں اور اخباروں میں کولم 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 کاغذ کاغذ استعمال کر لیتے ہیں کیوں نہیں ہم دہی آبادی کی بات کرتے آپ نے کہا کہ یہ پاور سٹرکچر جو ہے میں کہہ رہی ہوں کہ پاور کی بات اگر آپ نے اقتصاد کی بات کرنی ہے اور اختیار کی بات کرنی ہے اور اتھارٹی کی بات کرنی ہے اقتدار کی بات کرنی ہے تو پھر آپ کیوں نہیں بات کرتے کہ دہی علاقوں میں اور شہری علاقوں میں کتنا فرق ہے کتنی زیادہ ایک پسا ہوا معاشرہ ہے ہمارا دہی معاشرہ کتنی ڈیپریویشن ہے ہر چیز کا فقتان ہے نہ پانی ہے نہ غزہ ہے آپ کہیں کہ وہ تو غزہ پیدا کرتے لیکن غزہ تو ہم لوگ درامت کرتے ہیں ملک کے اندر وہاں تک کہاں پہنچتی ہے نہ سڑکیں ہیں نہ ٹرانسپورٹ ہے نہ صحت ہے نہ تعلیم ہے نہ روزگار ہے کیا ہے وہاں دہی علاقوں کے در تو اگر عورت مارچ نکل کر ہر ایک حقوق کے مطالبے کر رہی ہے تو کیوں یہ برا لگ رہا ہے آپ کیوں غزہ چڑھتا ہے ہم پاور سٹرگل بھی کر رہی ہیں ہم کلاس کے خلاف بھی لڑ رہی ہیں ہم بنیادی انسانی ضروریات کے لیے بھی لڑ رہی ہیں بنیادی انسانی حقوق کے لیے بھی جد و جہد کر رہی ہیں لیکن ہماری لڑائی ان جاگیر داروں سے ہے ان قبائلی سرداروں سے ہے ان فیکٹری کے مالکان سے ہے جو کہ نہ عورتوں کو نہ مردوں کو صحیح اجھ رہ دیتے ہیں ان میڈل مینوں سے ہے جو کہ گھر گھر مزدور گھر مزدور ہوم بیس ویمن ورکرز کو دو روپے دیں گے اور وہ چیز جا کے بیچیں گے دو سو روپے کی پھر بات تو وہی ہو گئی یہ ہے تو پاور سٹرگل ہے سامراج کی جو جد و جہد اور جنگ کب سے جاری ہے آج سے نہیں سامراجی قوتوں کے خلاف پرسر اقتدار قوتوں کے خلاف ہمارے پاکستان میں ضرورت ہے جاگی درانہ نظام کے خلاف ہمیں لینڈ ری فارم چاہیے ہر ہاری اور مزارے کے پاس ایک اکر زمین ہونی چاہیے چاہے وہ عورت ہے یا مر اور عورت کے نام پر بھی اکر زمین ہونی چاہیے اس کے نام پر ٹرائٹل اونرشپ کے ساتھ قبائلی سرداروں کے خلاف بھی ہمیں جد و جہد جاری رکھنا ہے لیکن عورتوں کو ایک دوری جد و جہد کرنی پڑ رہی ہے ہمارے اوپر اور ایک تیسری جد و جہد بھی ہمیں کرنی پڑتی ہے ہم پروڈکٹیو جد و جہد میں بھی ہیں ری پروڈکٹیو جد و جہد میں بھی ہیں اور ہمارا جو گھریلو کام ہے اس کو کونٹیفائی کر کے ایک نومک ویلیو دینے کی جد و جہد ہم تین طرح کی جد و جہد میں ہیں پروڈکٹیو ری پروڈکٹیو اور ڈومیسٹک ورک ویلیو تو مردوں کو صرف ایک جنگ لڑ ہے مرد تو صرف پاور سٹرگل میں ہے چلو جی میں ہاری ہوں اور میں مزارہ ہوں اس جاگردار اس بہت بڑے جاگرد کے مالک کے ساتھ یہ میری جنگ ہے تو مردوں کی صرف ایک جنگ ہے اور تین طرح کی جت و جہد ہیں اور اگر آپ پاکستان میں مذہبی اقلیت ہیں جس کی بائیدووے فیصد بہت زیادہ ایک بحث طلب معاملہ ہے کی کتنے ہیں کیونکہ سینسس میں جس کو عام طور پہ اس میں کہیتی نا کہ اردو لوگت کو تبدیل کرنا ہوگا اس کو مردم شماری کہتے ہیں مردم شماری فارسی کا لفظ ہے مردم کو گرنا کیوں بھئی عورتوں مردم شماری بھی آئے گی خانم شماری بھی آئے گی فارسی استعمال کر رہی ہوں جان بجھ کر مردم شماری بھی ہوگی خانم شماری بھی ہوگی اقلیتوں کی شماری بھی ہوگی اس کو افراد شماری کہیں برائے میرپانی برائے کرم ہاتھ جوڑ کر استعداد تو واپس آ جاتی ہوں کہ جب ہم جانتے ہی نہیں کہ ہمارے ملک میں غیر مسلم اقلیتوں کی تعداد کتنی ہیں ٹرانس اور نون بائنری افراد اور پیپل لیونگ ویڈ ڈیسیبیلٹیز کو کس تذہیق آمیز انداز میں افراد شماری کے گوشوں میں وہ جو فارمز ہوتے اس میں سوال کیا جاتے کوئی انسان کے ساتھ دوسرا انسان اس طرح کا تذہیق آمیز صلوق نہیں کرتا جو ہمارے سرکاری سنسس کے اندر صلوق کیا جاتا ہے تو اگر عورتوں کی آبادی اٹھالیس اشاریہ آٹھ فیصد ہے بائی دو پچاس نہیں ہے ایک آون نہیں ہے وہ غلط العام مفروضہ ہے تو ہم چاہیں ہمارا آخر میں میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ سب انسان برابر پیدا کیے گئے سب انسان انسان ہیں انسان ہونے کے ناتے سب کے حقوق برابر ہیں ہم جنگ نہیں چاہتی ہم تھک نہیں ہیں لڑ لڑ کم اس کم بیالیس سال سے سرگر میں عمل ہوں میری عمر جتنی بھی ہے میں اس ایکشن میں ایکٹیوزم میں بیالیس براز سے ہوں خط ہو گیا اب مردوں کو رکوں کو با اختیار قوت کو با اقتدار قوت کو وسائل دار قوت کو پیسے پیسے والی قوتوں تو ایک تنخیر اس پورے ڈسکورس پر یہ ہوتی ہے کہ عورت کے ساتھ زیادتی گو کے بحیثیت عورت ہوتی ہے اسے انکار نہیں ہے لیکن بعض وقت اور اکثر جگہ مجھے اجازت دیجئے بحیثیت دھول کسی بہت ہے ٹرانس اور نون بائنری کے لیے بھی ہے ہر طرح کے مردوں عورتوں لڑکیوں سیکس کے لیے ہر طرح کے پاکستانی شہریوں کے لیے متعربات کیے گئے ہیں حکومتوں سے اور ریاست سے کہ ہم ہمیں یہ کمی ہے اور ہمیں یہ یہ کچھ چاہیے پینے کا ساتھ پانی نہیں ہمارے پاس وہ دو آپ کو معلوم ہے کہ میرے پاس یک مکتوب سے ایک قطرہ پانی کا نہیں آیا اسلام آباد کے شہری انتظامیہ کی طرف سے میں مجبور ہو گئی ہوں کہ میں ٹینکر خرید ہوں کیوں بل میں نہیں ادا کرتی ٹیکس میں نہیں دیتی یہ سب چیزیں سوچ نہیں کی ہے لیکن اس معاشرے کی ایک بنت کو آپ لوگ ڈریکٹلی ہٹ کر رہے ہیں نہیں جی نہیں جی بلکل نہیں میں سمجھتی ہوں میں نے شروع میں آپ کو پتایا تھا عورت ماج کا genesis کس طرح ہوا اور کس generation سے ہوا جی جی یہ generation issue نسل اور پود کا عمر ہے میں سمجھتی ہوں کی شروع میں کیونکہ میں نے بہت تفصیل سے تولیدی حقوق اور تولیدی صحت پر گفتگو کی اس لئے اب اس کو دوبارہ اٹھانا مذہب کے حوالے سے درست نہیں ہوگا یہاں پر پاکستان میں اکثریت مسلم معاشرے میں اور مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئی اقلیت نہیں مسلم گھرانوں اور مسلم مذہب کے اندر نہیں پیدا ہوئی اقلیت میں سمجھتی ہوں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے ایک انگریزی اور پھر اردو میں بھی اس کا ترجمہ کروں گی ہمیں theocratic state 11 سال ہم نے دیکھ لیا اس کا کیا نتیجہ نکلا 1977 سے 1988 میں پاکستان ایک theocratic state بن گیا تھا اس کو اردو میں الوہی ریاست کہتے ہیں یہ اردو کا لفظ ہے بہت مشکل لفظ ہے اس لئے میں نے انگریزی میں بھی بول دیا الوہی کی ریاست میں جو نتیجے نکلتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں پاکستانی مرد عورت بچے اقلیت اکثریت ٹرانس نون بائنری ہر طرح کے لوگ 75000 شہید ہوئے ہیں اس عرصے میں اس سو کالڈ وار اور ٹیررر میں تو یہ کیا ہے یہ ایک theocratic state کی پیداوار ہے اس لئے ہمارے مطالبات میں یہ بھی ایک مطالبہ ہے کہ جو ہمارا تعلیمی نساب اور تدریسی کتب انگریزی میں اس کو curriculum اور text books کہتے ہیں تعلیمی policy اس کو education policy کہتے ہیں اس کے اوپر بہت شدید ایک بہت گہری نظر سانی کی ضرورت ہے اور تبدیلی کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے extremist ایک شدت پسند ذہنی سوچ کو نہ پیدا کریں نہ پروان چڑھائیں اپنے نساب اور تدریسی کتب کے ذریعے سے جس میں جو ایک خاص طریقے نقطہ نظر سے نہ سوچے اور لباس پہنے اور گفتگو کرے اس کو قتل ہی کر وہ واجب القتل ہی ہے اور کچھ نہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے معاشرے کو مذہبی اور اسلامی بنانا کیا مدینہ کی ریاست میں ایسا تھا کیا تلوار کی لوگوں کو مسلمان کیا گیا تھا نہیں دعوت کے زور سے اپنے 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 کردار کے زور سے اپنے گفتار کی زور سے اپنے ایکشن اور عمل کے زور سے لوگ مسلمان ہوئے تھے تلوار یا بندوک کی زور پر نہیں تو اگر مجھے تلوار اور بندوک اور پتھراؤ کی زور سے ایک خاص لباس پہنایا جائے گا تو پھر میں چیخ اٹھوں گی پھر کہنے پر مجبور ہو جاؤں گی میرا جسم میری مرزی طہرہ صاحبہ مجھے دو آخری سوالات کا جواب دیجئے آپ نے دیکھئے ہم پولٹیکل سائنس کے طالب علم ہیں اور آپ سے ہم نے سیکھا ہے آپ سے بہتر پولٹیکس اور تمام چیزوں کو کون جانتا ہے ہر چیز تو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جب آپ نے جس طرح آپ نے آخری نعرہ لگایا محسوس یہ ہوتا ہے کہ معاشرے سے ہیڈز آن کولیزن ہے کولیزن سے کب کوئی مصبت نتیجہ نکنا ہے معاشرے سے نہیں ہے اقتدار سے ہے ہم نے ابھی دسکشن کی پوری پندرہ منٹ کی پاور اور سٹرگل اور کلاس سٹرگل اور ایکنومک سٹرگل کے اوپر تو یہ نہیں میرے نزدیک کے معاشرے سے کوئی ٹکراؤن نہیں تہرہ صاحبہ مجھے بس آخری موقع دیجئے کہ میں آپ سے ایک آخری اختتامی طور پر چیز رکھ سکوں اس پوری جد و جہد میں کوئی انکار نہیں ہے کہ آپ جیسی خواتین میں نے آپ سے کہا بھی تھا آپ کو دیکھتے ہوئے ہم بڑے رہتی ہے جو میرے پڑوس میں رہتی ہے اس کی زندگی میں کیا مصبت تبدیلی آپ لائے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے جتنی اب تک آئی ہے آپ اس سے خود مطمئن ہے عام عورت ایک homogenous entity نہیں ہے ایک یقصہ یقجہ فرد نہیں ہوتی عام عورت عام عورت دہی علاقوں میں بھی ہوتی ہے شہری علاقوں میں بھی ہوتی کچھی عبادیوں میں بھی رہتی ہے سلم اور شینٹی ٹاؤنز میں بھی رہتی ہے اور میں نام نہیں لینا چاہتی بڑے بڑے جو ہمارے ریزیڈنشل علاقے ہیں وہاں بھی رہتی ہے عام عورت امیر ہو سکتی ہے متوسط درجے کی ہو سکتی ہے غریب ہو سکتی ہے اور زیادہ غریب ہے سڑکوں پر بھی بھی مانتی ہے کارخانوں میں بھی کام کرتی ہے کھیتوں میں بھی کام کرتی ہے جی فیس ہماری اس چار دہائیوں پر محیط جد و جہت سے بہت کچھ حاصل ہوا ہے اگر شروع میں آپ یہ سوال پوچھتے تو میں آپ باقاعدہ فیرس بنا کے دیتی کیا حاصل ہوا سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ شعور اور آگہی اور بیداری آئی ہے عورتوں میں بچیوں میں ہر طرح کے افراد میں ہر ایک میں شعور بیداری آگہی آئی ہے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے میں سمجھتی ہوں بہت بڑی کامیابی ہے اس کے ساتھ ساتھ ریاستی سطح پر ہم نے ہماری میں کوئی مغرور ہو کے نہیں بات کر رہی میں فخریہ اس عورتوں کے حقوق کی بحالی اور ان کو سلب ہونے سے بچانے اور تحفظ دینے کی تحریک جو کہ چار دہائیوں پر محیط ہے بلکہ سو دہائیوں پر محیط ہے سو سالہ تحریک کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا ہے کہ قانون سازی ہوئی ہے خراب قوانین کو ہٹایا گیا ہے نئے قوانین بنے ہیں آج اس وقت ہمارے پاکستان میں ریپ کے خلاف بھی قانون ہے کارو کاری اور بے غیرتی کے قتل کے خلاف بھی قانون ہے یہ کسی اور دن کے لیے پاک کر رکھ لیجئے اس پاک گیاں اس وقت تک بہت بھر چکا ہے کہ کتنے ریپ ہو رہے ہیں اور کتنا بے غیرتی کا قتل ہو رہا ہے وہ ایک الگ بحث ہے لیکن کم از کم قانون تو ہے لڑکیاں کم از کم شہروں میں تو سکول جا رہی ہیں اگر دہی علاقوں میں ہے نا اس لیے نہیں جا رہی کہ والدین بھیجنا نہیں چاہتے اس لیے نہیں جا رہی کہ لڑکیوں کا سکول نہیں ہے اس میں خواتین ٹیچرز نہیں ہے اور گھر دیوں ریاست میں بھی آیا ہے ریاست میں نے کو ہم نے مجبور کیا ہے کہ شک نمبر پچیس اور پچیس اے ڈالیں کہ ہر عورت ہر مرد کے برابر ہے بلا اور غیر مشروط طور پر بلا تفریق برابری ہے ہمارے آئین کے اندر دچ کروا دیا ہم نے پچیس اے کا مطلب ہے کہ ہر لڑکے اور لڑکی کو سولہ سال کی عمر تک لازمی تعلیم دینا ریاست کا فرض ہے یہ ہم نے ڈلوایا میں مغرور ہو کے نہیں کہہ رہی میں فخریہ طور پر کہہ رہی ہوں ہمیں فخر ہے اس جیس کے اور جس طرح اس وقت ہمارا فیملی سسٹم موجود ہے اس پہ بھی آپ کوئی کوئی کوتہیا نظر آتی ہیں اس پہ بھی کچھ اعتراضات ہیں آپ کوئی آئی لیکن آپ صحیح چل رہے اپنی جگہ پہ جی میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضرورت ہے اور یہ میرا آخری لفظ ہوگا بہت ضرورت ہے کہ والدین اور بڑے ہمارے بڑے والدین کے بڑے پچھلی نصر بیٹی کے پیدا ہونے پر اسی طرح لڈو بانٹے جو بیٹے کے پیدائش پر لڈو بانٹے جاتے تیرا صاحبہ آپ جانتی ہیں کہ میرے پاس اور سوال تھے لیکن وقت کی قلت ہے لیکن آپ یقین کیجئے کہ میں بہت شکر گزار ہوں بہت شکریہ آپ کا شکریہ خوش رہی ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ یہاں تک آئی گئے ہیں تو پلیس ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک کیجئے تاکہ آپ کی رائے سامنے آسکے اور اس ہی رائے کو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے خاص طور پہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم کچھ اچھا کام کر رہے ہیں تو پلیس چینل کو یہاں پر کسی جگہوار ہوگا پلیس سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا